ایک سو بائیس موتوں کے ذمہ دار بھولے بابا کا راجستان میں کنیکشن جو ہے دوسا جلے سے ہے اور دوسا میں یہ جو مکان ہے ہرشوردن جو کی پیپر لی کی آروپ میں جو کی ایسو جی کی گرفت میں ہے اور اس مکان کو فلال سیل کر رکھا ہے لیکن اس مکان کے اندر جو دربار لگتا تھا بابا کا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بابا کا دربار فولوں سے سجا ہوا دربار اور یہ جھولا یہ جھولا جو آپ دیکھ سکتے ہیں اسی جھولے پر جو ہے بابا یہاں بیٹھتا تھا اور اس کے بعد میں یہاں سے جو ہے پرورچن دیتا تھا اس مکان سے لمبا کنیکشن بتایا جا رہا ہے بابا کا بابا اس مکان میں چار مہین چار بار یعنی کہ ایک مہینے میں چار بار یہاں پر آتا تھا بابا اور یہاں پر جو اندر جو انٹری تھی وہ کیول ہرشوردن کی تھی اور بابا کی انٹری تھی اور کچھ ایک جو خاص ان کے سیوہ دار تھے ان کے انٹری تھی یہاں پر جو سیکیورٹی کے انتظام جو ہے کافی یہاں پر کڑے بتایا جا رہے تھے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پورا پانڈال جو ہے س یہاں پر یہ فارم ملے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو فارم ہے زیادہ تر یہاں پر نائنٹی پرسنٹ جو مہلائیں ہیں ان کے فارم ہیں اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ فارم یہ میرے ہاتھ میں فارم ہے یہ سیوہ داروں کے فارم ہیں اور اس میں جو ہے فیروز آباد جو یہ جنپد ہے اس کی مہر لگی ہوئی ہے مکھے سیوہ دار مثلیش نگم یعنی کہ ان کے سائن ہیں اور اس طریقے سے یہاں پر یہ فارم بھروائے جاتے تھے آدھار کارڈ کا نمبر لکھایا جاتا تھا موبائل نمبر یہ یہاں پر جو ہے لکھوائے جاتا تھا اور اس کے بعد میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے یہاں ہجاروں کی سنکھیا میں یہ فارم ہیں وہ یہاں پر بکھرے پڑے ہیں اور یہ جو سامان ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے یہ سامان جو ہے بکھرا پڑا ہے یہ بکسہ ہے اس کے اندر بھی یہ فارم ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ڈیٹیل والا یہ فارم بھی یہاں رکھا ہوا ہے یہاں پر نام اور پتا پتی کا نام پتا موبائل نمبر یعنی کہ کتنے سیوہ دار یہاں پر ش جارہی ہے اندر کی طرف سے جو ہے یہ جو کمرے ہیں یہ تمام جو کمرے ہیں بند ہیں لیکن اندر جو ہے کافی جو لگزری صوبدائیں ہیں بابا کے لیے رکھی گئی تھی بابا یہاں پر لگاتار آتا تھا اور جو نومبر کے مہینے میں ایک بڑا آئیوجن کیا گیا تھا یا بڑا سسنگ کیا گیا تھا اور بتایا جا رہا ہے سیکیورٹی کے انتظام خود رکھتا تھا بابا اور یہاں پر جو پرشاشن کے عدیکاری ہیں راج نیتا ہیں وہ یہاں پر آکے بابا کی جو چرنوں کی دھول ہے وہ لیا کرتے تھے اور آشیرواد لیا کرتے تھے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آلیشان جو مکان ہے ہرشوردن کا مکان ہے فیلال یہ مکان جو ہے ایسو جی نے سیج کیا ہوا ہے اور اس کے اندر سے ایکسکروسیو یہ تصویریں ہیں ٹی وی نائن کے مادھیم سے ہم اپنے درشکوں کو دکھا رہے ہیں یہ آلیشان مکان یہ بتاتا ہے کہ بابا کا جو عورتہ وہ کتنا خاص تھا بابا کتنا مشہور تھا اور یہ جو فارم یہاں پر ملے یہ گوائی دے رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہجاروں کی سنکھیا میں جو یہاں سیوہدار آتے تھے لوگ آتے تھے اور یہاں شردالو آتے تھے یہاں شرکت کرتے تھے اور بابا کے سسنگ میں یہاں جو ہے لوگ شامل ہوتے تھے اور لوگ شامل ہونے کے بعد میں یہاں جو تمام یہ جو بڑا پنڈال یہ لگایا ہوا تھا یہاں لگاتار سسنگ ہوتا تھا اور اس سسنگ کے مادھیم سے یہاں بابا اپنے جو ہے پروچن دیتا تھا اور اپنے آپ کو بھگوان بتاتا تھا لوگ یہاں پر پریشان تھے آسپڑوسی کے لوگوں سے ہم نے جو باتجیت کی انہوں نے صاف طور پر کہا کہ یہاں پر جو ہے پریشانی بہت تھی اور بابا کے یہاں جو رات بار جو ہے پروچن ہوتا تھا اور سیکیورٹی ان کی یہاں رہتی تھی جو ان کی پرائیوٹ سیکیورٹی تھی وہ یہاں پر موجود رہتی تھی تو فلال اس کا بھنڈا فورڈ ہو چکا ہے اور یہ جو آشرم یعنی کی جو مکان ہے جو بابا نے آشرم کا روپ دے رکھا تھا یہ مکان جو ہے چار سے پانچ مہنے سے جو ہے بند پڑا ہے ایسو جی نے سیل کیا ہوا ہے تو جلدی جلدی اور دھیرے دھیرے یہاں پر کئی کھلاسے ہو رہے ہیں اور بابا کا راجستان کے ساتھ میں جو یہ دوسا جلا ہے یہاں کے جو کنیکشن ہے وہ سامنے آ رہے ہیں کئی کھلاسے ہو رہے ہیں اور یہ جو فوم یہاں پر ملے ہیں یہ گوائی دیتے ہیں کہ بابا کس طریقے سے لاکھوں لوگوں کے یہاں بولاتا تھا اور یہ جو تمام فوم ہے یہ بتا رہے ہیں کہ یو پی سے جو ہے سب سے زیادہ شدالو یہاں پر آتے تھے اور بابا کے یہاں ستسنگ میں شامل ہوتے تھے اور اس مکان کو فلال سیل کر رکھا ہے لیکن اس مکان کے اندر جو دربار لگتا تھا بابا کا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بابا کا دربار پھولوں سے سجا ہوا دربار اور یہ جھولا جو آپ دیکھ سکتے ہیں اسی جھولے پر جو ہے بابا یہاں بیٹھتا تھا اور اس کے بعد میں یہاں سے جو ہے پروچن دیتا اس مکان سے لمبا کنیکشن بتایا جا رہا ہے بابا کا بابا اس مکان میں چار مہین چار بار یعنی کہ ایک مہینے میں چار بار یہاں پر آتا تھا بابا اور یہاں پر جو اندر جو انٹری تھی وہ کیول ہرشورتن کی تھی اور بابا کی انٹری تھی اور کچھ ایک جو خاص ان کے سیوہ دار تھے ان کے انٹری تھی یہاں پر جو سیکیورٹی کے انتظام جو ہے کافی یہاں پر کڑے بتایا جا رہے تھے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پورا پنڈال جو ہے سجا ہوا ہے یہ فلال یہ مکان جو ہے سیج کیا ہوا ہے اور اس مکان کے اندر کے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کچھ جو ہے سیوہ داروں کے یہاں پر یہ فارم ملے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو فارم ہیں جیادہ تر یہاں پر نائنٹی پرسینٹ جو مہیلائیں ہیں ان کے فارم ہیں اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ فارم یہ میرے ہاتھ میں فارم ہے یہ سیوہ داروں کے فارم ہیں اور اس میں جو ہے فیروز آباد جو جو یہ جنپد ہے اس کی مہر لگی ہوئی ہے اور مکھے سیوہ دار مثلیش نگم یعنی کہ ان کے سائن ہیں اور اس طریقے سے یہاں پر یہ فارم بھروائے جاتے تھے آدھار کارڈ کا نمبر لکھایا جاتا تھا موبائل نمبر یہاں پر جو ہے لکھوائے جاتا تھا اس کے بعد میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے ہجاروں کی سنکھیا میں یہ فارم ہیں وہ یہاں پر بکھرے پڑے ہیں اور یہ جو سامان ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے یہ سامان جو ہے بکھرا پڑا یہ بکسہ ہے اس کے اندر بھی یہ فارم ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ڈیٹیل والا یہ فارم بھی یہاں رکھا ہوا ہے یہاں پر نام اور پتا پتی کا نام پتا موبائل نمبر یعنی کہ کتنے سیوہ دار یہاں پر شامل ہو رہے ہیں اس کی پوری جانکاری یہاں پر جو ہے دی جاری ہے اندر کی طرف سے جو ہے یہ جو کمرے ہیں یہ تمام جو کمرے ہیں بند ہیں لیکن اندر جو ہے کافی جو لگزری صوبیدائیں ہیں بابا کے لیے رکھی گئی تھی بابا یہاں پر لگاتا رہا تھا اور جو نومبر کے مہینے میں ایک بڑا آئیوجن کیا گیا تھا یا بڑا سسنگ کیا گیا تھا اور بتایا جا رہا ہے سیکیورٹی کے انتظام خود رکھتا تھا بابا اور یہاں پر جو پرشاشن کے عدکاری ہیں راج نیتا ہیں وہ یہاں پر آکے بابا کی جو چرنوں کی دھول ہے وہ لیا کرتے تھے اور آشیرواد لیا کرتے تھے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آلیشان جو مکان ہے ہرشوردن کا مکان ہے فیلال یہ مکان جو ہے ایسو جی نے سیج کیا ہوا ہے اور اس کے اندر سے ایکسکروسیو یہ تصویریں ہیں ٹی وی نائن کے مادھیاں سے ہم اپنے درشکوں کو دکھا رہے ہیں یہ آلیشان مکان یہ بتاتا ہے کہ بابا کا جو اورا تھا وہ کتنا خاص تھا بابا کتنا مشہور تھا اور یہ جو فارم یہاں پر ملے یہ گوائی دے رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہجاروں کی سنکھیا میں جو یہاں سیوہدار آتے تھے لوگ آتے تھے اور یہاں شردالو آتے تھے یہاں شرکت کرتے تھے اور بابا کے سسنگ میں یہاں جو ہے لوگ شامل ہوتے تھے اور لوگ شامل ہونے کے بعد میں یہاں جو تمام یہ بڑا پنڈال یہ لگایا ہوا تھا یہاں لگتار سسنگ ہوتا تھا اور اس سسنگ کے مادھیاں سے یہاں بابا اپنے جو ہے پروچن دیتا تھا اور اپنے آپ کو بھگوان بتاتا تھا لوگ یہاں پر پریشان تھے آسپڑوسی کے لوگوں سے ہم نے جو باتجیت کی انہوں نے صاف طور پر کہا کہ یہاں پر جو ہے پریشانی بہت تھی اور بابا کے یہاں جو رات بر جو ہے پروچن ہوتا تھا اور سیکیورٹی ان کی یہاں رہتی تھی جو ان کی پریوٹ سیکیورٹی تھی وہ یہاں پر موجود رہتی تھی تو فیلال اس کا بھنڈا فورڈ ہو چکا ہے اور یہ جو آشرم یعنی کی جو مکان ہے جو بابا نے آشرم کا روپ دے رکھا تھا یہ مکان جو ہے چار سے پانچ مہنے سے جو ہے بند پڑا ہے ایسو جی نے سیل کیا ہوا ہے تو جلدی جلدی اور دھیرے دھیرے یہاں پر کئی کھلاسے ہو رہے ہیں اور بابا کا راجستان کے ساتھ میں جو یہ دوسا جلہ ہے یہاں کے جو کنیکشن ہے وہ سامنے آ رہے ہیں کئی کھلاسے ہو رہے ہیں اور یہ جو فارم یہاں پر ملے ہیں یہ گوائی دیتے ہیں کہ بابا کس طریقے سے لاکھوں لوگوں کے یہاں بولاتا تھا اور یہ جو تمام فارم ہے یہ بتا رہے ہیں کہ یو پی سے جو ہے سب سے زیادہ شدالو یہاں پر آتے تھے اور بابا کے یہاں ستسنگ میں شامل ہوتے تھے میرے سیوگی شکتی سنگ کے ساتھ و جاریا ٹی وی نائن بھارت بھرش دوسا